فرینڈس میرے ایک سبسکرائبر ہیں اور آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھا کہ can have to کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس ٹوپک کو لے کر اکثر میں کنفیوز ہو جاتا ہوں تو آئیے فرینڈس ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں فرینڈس اگر آپ کے پاس بھی کوئی کوسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں میں جلد آپ کے کوسن پر ویڈیو بناوں گا فرینڈس ہم can have to کا استعمال تب کرتے ہیں جب ہم کو کہنا ہو کرنا پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتے ہیں یعنی اس ٹوپک کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں ایک ایسا سینڈنس بولنا ہو جہاں possibility اور force دونوں ہو یعنی سمبھاؤنا اور مزبوری دونوں کو mix کر دیا جائے تو اس طرح کے ززبات کو بولنے کے لیے ہم کہتے ہیں can have to اور اس طرح کے سینڈنسز کا جو منیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پڑھ سکتا ہے تمہیں دوا کھانا پڑھ سکتا ہے تو friends آپ نے یہاں دیکھا کہ میں نے ایک سینڈنس بولا جس میں possibility ہے اور میں کسی کی force کی بات کر رہا ہوں یعنی کسی کے compulsion کی بات کر رہا ہوں کہ تمہیں ایسا کرنا پڑھ سکتا ہے تو friends اس سینڈنسز کے لیے آپ کہیں گے you can have to take medicine یعنی تم کو دوا لینا پڑھ سکتا ہے friends اگر آپ کو کہنا ہو کہ تمہیں plate ساف کرنا پڑھ سکتا ہے تو اس سینڈنسز کے لیے آپ کہیں گے you can have to wash plate اگر آپ کو کہنا ہو تو اس سینڈنسز کے لیے آپ کہیں گے you can have to hire an auto rikša یعنی تمہیں ایک auto rikša کرنا پڑھ سکتا ہے friends اگر آپ کو کہنا ہو کہ تمہیں ادھار کارڈ دینا پڑھ سکتا ہے تو اس سینڈنسز کے لیے آپ کہیں گے you can have to submit ادھار کارڈ اگر آپ کو کہنا ہو کہ تمہیں passport office جانا پڑھ سکتا ہے تو اس سینڈنسز کے لیے آپ کہیں گے you can have to go to passport office یعنی تمہیں passport office جانا پڑھ سکتا ہے تو فرنس آپ نے یہاں دیکھا کہ ان سبھی سینٹیسز میں ایک طرف possibility کی بات کی جا رہی سمبھاؤنا کی بات کی جا رہی اور دوسری طرف کسی انسان کی compulsion کی بات کیا گیا کہ اس انسان کو یہ کام کرنا پڑ سکتا ہے چاہے وہ آدمی کرنا چاہے یا نہیں لیکن ایسا کرنا پڑ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں فرنس کہ آپ کو یہ topic شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ جب آپ کو ایک ایسا سینٹیسز ملے جہاں سمبھاؤنا کے ساتھ مضبوری دکھائی جائے تو آپ can have to کا استعمال کر کے اپنے سینٹیسز کو بولیں گے فرنس اگر واقعی آپ کو یہ topic سمجھ میں آیا تو کیا اس topic پر دو سینٹیسز کمنٹ بوکس میں لکھیں گے صرف دو سینٹیسز کمنٹ بوکس میں لکھیں گے اور میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا غلط پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بائے